موزز سامین حضرات حاجی تصنیم عارف یوں تو آپ کو دین سلام کے ایک سے خسین واقعے سناتے ہی رہتے ہیں تو لیجئے سامین میں نے اس بار کوشش کی ہے کہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کیا جائے اور میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناوں جس سے آپ یہ جانیں کہ ہمارے حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کیسے شروع ہوئی اور آپ کی کتنی اولادیں ہیں بیٹیاں کتنی ہیں بیٹے کتنے ہیں کس کس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی بیٹیوں میں اور بیٹے کتنی کتنی عمر میں پوت ہو گئے یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو لکھا ہے جناب پاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے میوزک سے سمارا ہے راجو خان نے یہ پیش کش ہے تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی اور ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو لیجئے حاجی تصمیم عارف کی آواز میں دین اسلام کا ایک اور حسین واقعہ جس کا عنوان ہے واقعہ نسل سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ملہدہ کیجئے یہ ایک بہت ہی معلوماتی واقعہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نسل سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نسل سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نسل سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنو ہاشن تھے پر دادا نبی کے نیک انسان تھے سخی آلہ تھے وہ افراد مکہ پر مہربان تھے مدد کرتے تھے لوگوں کی قہت جس وقت پڑتا تھا تھے وہ کعبے کے سجادہ نشین ہر کام اچھا تھا ہوئی پھر آپ کی شادی جو ایک خاتون سلمان سے چمن میں آ گئیں ان کے بہاریں فضل مولا سے بطن سے ان کے عبد المتلپ پھر ہو گئے پیتا عمر پچیس کی تھی ہاشن نے ایک دن یہ جہاں چھوڑا منایا سوک سلمانے بڑا ان کو ہوا صدمان کہ عبد المتلپ تھے نہیں تھے باپ شب دن رنج کے سانچے میں ڈھلتے تھے برس جب آٹھ گزرے آپ مکہ میں چلے آئے رہے پھر خاندہ والوں میں فرقت ان کو دے آئے رہے پھر خاندہ والوں میں فرقت ان کو دے آئے جوانی میں قدم رکھا تو پھر شاتی ہوئی ان کی بنے سردار مکہ کے قدر دانی ہوئی ان کی نظامت آپ کے ہاتھوں میں دے دیں سب نے کعبے کی فضائیں شوخیاں کرنے لگیں ہر آنمت کے کی عبادت میں خدا پاک کی مصروف رہتے تھے بشر مکہ کے عابد اور زاہد ان کو کہتے تھے نرم دل تھے مگر ہر شخص ان کے آگے جھکتا تھا نبی کا نور پیشانی میں ہر لمحہ چمکتا تھا کئی بیٹے دیئے اللہ نے ان کو شانِ قدرت سے انہی میں ایک عبداللہ بھی تھے رب کی رحمت سے سبھی بیٹوں سے عبد المطلب کو یوں تو رغبت تھی مگر ان سب میں عبداللہ سے زیادہ محبت تھی وہ سب سے زیادہ ان کو چاہتے تھے پیار کرتے تھے بڑے نازات قسمت پر خوشی سے دن گزرتے تھے جوانی آئی عبداللہ پر شادی ہوئی ان کی جوانی آئی عبداللہ پر شادی ہوئی ان کی جوانی آئی عبداللہ پر شادی ہوئی ان کی جناب آمنہ سے خانہ آبا دی ہوئی ان کی جناب آمنہ سے خانہ آبا دی ہوئی ان کی محمد مصطفیہ دنیا میں آئے اشک میں مادر سے مبارک باد کی آئی سدا مکہ کے ہر گھر سے نبی کے آنے سے پہلے ہی والد نے جہاں چھوڑا ہوئے اللہ کو پیارے وہ ہر ایک مہروبہ چھوڑا شہے گونے نکا غم سے بھرا دورِ یتیمی تھا یوں ہی پروان چڑھتے تھے یہ سب ہونا ضروری تھا عمر پچیس برس کی آگئی جب فضل مولا سے ہوئی شادی نبی پاک کی بی بی خدیجہ سے سفر کٹتا رہا پھر زندگی کا شاہ بتا کی مقدس بی بیاں دلہن بنی سرکار والا کی میرے آقا نے گیارہ بی بیوں سے عقد فرمایا یہ سب اللہ کی مرضی تھی پتا ہم نے یہی پایا عدب لازم ہے ان کا یہ سب ہی مائیں ہیں امت کی قرآن پاک دیتا ہے سند ان سب کی عظمت کی انہیں پیارے نبی نے اپنی صحبت سے نوازا ہے انہیں پیارے نبی نے اپنی صحبت سے نوازا ہے انہیں پیارے نبی نے اپنی صحبت سے نوازا ہے بڑی تقدیر والی ہے مقدر ان کا عالی ہے بڑی تقدیر والی ہے مقدر ان کا عالی ہے خدا نے ساتھ اولادیں شہل اولاد کو دی تھیں تھے ان میں تین بیٹے آپ کے اور چار بیٹی تھیں جنابِ حضرتِ قاسم و عبراہیم و عبداللہ یہی تھے صحب زادے سرورِ کونین کے والا تھی بیٹی ایک زینب دوسری حضرت رقیہ تھی نبی کی ایک بیٹی کم میں کل سوما اور زہرا تھی یہ چاروں بیٹیاں تھی باہیا سرکارے والا تھی تھی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ شاہ مدینہ کی بیان تفصیل سے سنیے نبی کی نسلِ ادھر کا جہاں میں ہے نہیں سانی کوئی محبوبِ داور کا ہے پہلے بیٹے قاسم آپ کے اللہ کی رحمت سے ہوئے مکہ میں پیدا قبل اعلانِ نبوت سے رہے یہ تو برس دنیا میں رخصت ہو گئے ایک دن اچانک موت ان کی ہو گئی اور سو گئے ایک دن ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں خوشی کی لہر کروٹ لے رہی تھی روح آقا میں ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں موسیقی موسیقی ابھی تک لوگ گناہ وان قفتِ اظہارِ نبوت سے نبی کو دوسرا بیٹا ملا اللہ کی رحمت سے ہے ان کا نام عبداللہ لکب ہے طیب و طاہر جسے جو چاہے رب کر دے عطا ہر شے پہ ہے قادل موسیقی خدی جاتا ہے راکے کھیلتے تھے آپ آنگن میں خدا کو ہو گئے پیارے وہ ایک دن دورے بچپن میں ہیں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبراہیم آقا کے وہ سن تھا آٹھ ہواں عجرت کا اور طیبہ میں حضرت تھے مقامِ آلیا میں ماریا کے شکمِ اقدس سے جہاں میں آئے عبراہیم جو فرزند حضرت کے ابو رافِ مدینہ آگئے پھر یہ خبر لے کر غلامِ نعام میں ایک پالی آئے اطلاع دے کر تبھی جبوریل آئے باپ عبراہیم کا کہہ کر پکارا سرورے کونین کو خوش ہو گئے سرور زباہ فرمائے دو میندے عقیقے میں پیمبر نے زباہ فرمائے دو میندے عقیقے میں پیمبر نے زباہ فرمائے دو میندے عقیقے میں پیمبر نے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل بر نے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل بر نے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل بر نے پلانے کے لیے پھر دودھ امی سیف کو دے کر چلے آئے نبی اور جایا کرتے تھے وہاں اکسر گئے ایک روز امی سیف کے گھر شاہ بہروبر صحابی تھے انس ہمراہ خوش تھے رب کے پیغمبر جناب حضرت عبراہیم سے یہ ملنے آئے تھے وہاں جو حال تھا اس نے سبھی کے دل ہلائے تھے تھے عبراہیم لیٹے جاتنی کا وقت تھا ان پر نہ جب تک سانس ٹوٹی موت کا سایا رہا ان پر یہ منظر دیکھ کے پیارے نبی کی آنکھ بھر آئی گرے آنکھوں سے آنسو چاہتے دل سے اُبھر آئی کہا اے لال میں غم کی نوم تیری جدائی سے دون فرمایا پھر ان کو بقی میں جانے رحمت نے قضاء آئی تھی عبراہیم اٹھارا مہینے کے نبی کے سابزادوں میں سبھی سے آپ چھوٹے تھے زباں پر ذکر اب آقا کی چاروں بیٹیوں کا ہے سباں پر ذکر اب آقا کی چاروں بیٹیوں کا ہے سباں پر ذکر اب آقا کی چاروں بیٹیوں کا ہے سنو اے مومنوں اسمت کی ان شہزادیوں کا ہے سنو اے مومنوں اسمت کی ان شہزادیوں کا ہے موسیقی بڑی ہے حضرت زینب یہ مکہ میں ہوئی پیدا نبی تھے تیس سالوں کے نہ اظہار نبوت تھا ہوا اعلان تو زینب نے فوراں پڑھ لیا کلمہ بدر کے بعد ہجرت کر کے زینب آ گئی تیبا کوئی تھی ان کی شادی ان کے خالہ زادو بھائی سے ہوا تھا سب خدیجہ تاہرہ کی رہنمائی سے مسلمہ ہو گئی تھی آپ پر شوہر وہ شر پر تھا اڑا تھا کفر پر کچھ بھوت ایسا اس کے سر پر تھا پریشانی اُتھائی ہے بہت زینب نے ہجرت میں کٹے ہیں زندگی کے دن بڑے دورے مصیبت میں محرم ساتھ ہجری میں مسلمہ ہو گئے شوہر چلے آئے مدینہ ساتھ زینب کے رہے شوہر وفاتے حضرتے زینب ہوئی سن آٹھ ہجری تھا کفن تہبن نبی کا اس گھڑی مئیت پہ ان کی تھا اُتھارا سرورے آلم نے ان کو قبورِ انور میں اُتھارا سرورے آلم نے ان کو قبورِ انور میں خمو کا تھا بسے را مصطفیٰ کے قلبِ انور میں خمو کا تھا بسے را مصطفیٰ کے قلبِ انور میں خمو کا تھا بسے را مصطفیٰ کے قلبِ انور میں جنمت کے کی دھرتی پر ہوا حضرت رقیہ کا نبی تیتس برس کے تھے رقیہ جب ہوئی پیدا شروع تھا دورِ اسلامی انہوں نے پڑھ لیا گلمہ لکھا ہے بھولہب کا خطبہ نامی جو کہ بیٹا تھا اسی سے عقد ان کا ہو گیا تھی رخصتی باقی خدا نے بھیج دی سورہ لہب یہ بات تھی باقی جو دیکھی بھولہب نے اپنی رسوائی تو یہ بولا رقیہ کو اے بیٹے دے طلاق اس نے تاہن کھولا طلاق خطبہ نے سنتے ہی تبھی دے دی رقیہ کو نبی نے عقد عثمہ میں دیا بی بی رقیہ کو عطیبہ دوسرا بیٹا اے لوگو بھولہب کا تھا نکاح اس سے نبی نے اپنی بیٹی کا کرایا تھا تھا اس میں پاک ان کا ام میں کل سوم تیسری تھی وہ ابھی تک رخصتی باقی تھی گھر ہی رہ رہی تھی وہ طلاق ان کو بھی اس ظالم عطیبہ نے عطا کر دی طلاق ان کو بھی اس ظالم عطیبہ نے عطا کر دی خدا نے کفر کے دامن سے شم میں عطا کر دی خدا نے کفر کے دامن سے شم میں عطا کر دی رکیہ ہو گئی رخصت جہاں سے وقت وہ آیا رسول اللہ نے عثمہ سے ان کا عبد فرمایا بل آخری یہ بھی ایک دن چل بسیں دنیا سے مو موڑا جنازہ دفن فرمایا شہل اولاک نے ان کا عمر سرکار کی آئی جو اکتالیس سالوں کی کوئی پھر فاطمہ زہرا یہ سب سے چھوپی تھی بیٹی مراتب ان کے عالی ہیں لقب زہرا ہے حضرت کا زمانے بھر میں شہرا ہے یقیناً ان کی اسمت کا ہے چتنی عورتیں ان سب میں یہ سردار عورت ہے کریں گی رشک ان پر وہ سبھی جو اہلِ جنت ہے کہا ہے مصطفہ نے فاطمہ میری چہیتی ہے یہ رکھنا یاد یہ میرے بدن کی ایک بوٹی ہے اسے ناراض جس نے کر دیا تو یہ سمجھنا تم مجھے ناراض اس نے کر دیا یہ یاد رکھنا تم نکائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آقا نے نکائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آقا نے مزائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آقا نے مزائی مسکراتی تھی کرم فرمایا مولا نے مزائی مسکراتی تھی کرم فرمایا مولا نے وصالے مصطفیٰ سے چھے مہینے بعد زہرانے زمانے سے کیا پردہ علی کی پیاری زوجہ نے یہ سچ ہے تین تھی تاریخ رمضہ کے مہینے کی وفا دن کی ہوئی رونے لگی ہر شہمدینے کی ہوئی مدفون پھر جا کر بقی میں بنت پیغمبر برستی تھی خدا کی رحمت قبر مبارک پر سبھی حضرت خدیجہ سے تھے جو بچے نبی کے تھے فقط ایک حضرت ابراہیم بی بی ماریا سے تھے یہ تین اسلے محمد مصطفیٰ لوگوں زمانے میں بہت سی کوششیں کی ہیں یہ سب تم کو بتانے میں یہی مقصد تھا ان کا تذکرہ تم کو سنانا تھا نبی کے کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں یہ بتانا تھا مسلمانوں عدب ان کا کروگے فیض پاؤگے محبت سے انہی کی گلشن جنت میں جاؤگے تو فیلے مصطفیٰ انوار پر بھی تو کرم کرنا خطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا حطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا حطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا حطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا